انویسٹمنٹ اینڈ سٹاک مارکیٹ توبنس کیو تھیوری آف انویسٹمنٹ دیر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں جب فلکٹویشنز آتی ہیں تو یہ میکرو ایکانومی کو بھی انفلوینس کرتی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ سٹاک مارکیٹ کی چینجز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں اس زمن میں بہت ہی فیمس تھیوری ہے جیمس ٹاوبن کی کیو تھیوری آف انویسٹمنٹ اس پر آج ہم بات کریں گے اس کے مطابق یہ ہے کہ فرم چینج انویسٹمنٹ ان دی سیم ڈائریکشن ای دا سٹاک مارکیٹ اگر سٹاک مارکیٹ میں تیزی آ رہی ہے تو انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا اور وائس ورسا سٹاک پرائیسز کسی فرم کی سٹاک پرائیس کو جب آپ نمبر آف شیئرز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے اس فرم کی مارکیٹ ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کو ہم کمپیر کریں گے کہ اس کی فرم کی جو ریپلیسمنٹ کاؤسٹ ہے کیپیٹل کی وہ کیا ہے اس کے لیے فارمولا کیو تھیوری اس کا نام ہے کیور ایک ریشو ہے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف تا فارم اوکے ک ایس دا فارم کیپیٹل کتنا اس کے پاس کیپیٹل سٹاک ہے اور پی کے کیپیٹل سٹاک کی ایک یونٹ کی پرائیس ہے سو پرائیس کو ایک یونٹ کی پرائیس کو جب آپ کیپیٹل سٹاک سے ملٹیپلائی کریں گے سو دیس دا فارم کیپیٹل سٹاک اور سٹاک مارکیٹ میں جب بوم ہوگا تیسی آئے گی تو اس سے سٹاک فارم کی شیئر پرائیس میں اضافہ ہو جائے گا اور اس سے وی جو ہے وی کیسے ابھی ہم نے دیکھا وی کیسے ڈیٹرمن ہوگا کہ ایک شیئر کی پرائیس کتنی ہے اور ٹوٹل شیئر آوٹسٹیننگ کتنی ہے ان کو ملٹیپلائی کرنے سے وی کی ویلیو آ رہی ہے شیئر کی پرائیس انکریس کرے گی جب مارکیٹ میں بوم آئے گا تو اس سے وی انکریس ہو جائے گا اور وی انکریس ہونے سے کیو جو ریشو ہے وی ڈیوائیڈ بائی پی کے انٹو کے یہ ریشو انکریس کر جائے گی اور اس سے انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا سو اگر مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے یعنی وی اس گریٹر دین دا ریپلیسمنٹ کاسٹ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پھر مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے اور اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ کا کم ہے تو یہ ایک انسینٹیو ہوگا فرم کے لیے کہ وہ انویسٹمنٹ میں اضافہ کر دے سو اس صورت میں کیو کی جو ویلیو ہوگی اس کے نیومیریٹر میں آپ کے پاس مارکیٹ ویلیو ہے اور ڈیناومیریٹر میں آپ کے پاس ریپلیسمنٹ کاسٹ ہے سو جب نیومیریٹر زیادہ ہوگا اس کمپیر ٹو دا ڈیناومیریٹر سو یہ ویلیو گریٹر دین ون ہوگی اور جب ویس فرسہ یہ لیس دین ون ہوگی گریٹر دین ون کا مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے ریپلیسمنٹ کاسٹ کام ہے کیو اس گریٹر دین ون سو فرم شوڈ انویسٹ مور اور ایف ریورس اس دا کیس کہ مارکیٹ ویلیو کم ہے مارکیٹ ویلیو کب کم ہوگی جب سٹاک مارکیٹ میں مندی ہوگی جب شیئر کی پرائیسز کم ہوں گی تو فرم کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جائے گی اس صورت میں انویسٹمنٹ میں کم ہی آ جائے گی جو ایمپیریکل ڈیٹا ہے وہ اس کو یوشلی سپورٹ کرتا ہے کہ جب سٹاک مارکیٹ میں تیزی آتی ہے تو انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ ریلیشن ایمپیریکلی بہت زیادہ سٹرانگ نہیں پائے گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کو اویسلی بہت سارے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں جسٹاک مارکیٹ ان میں سے ایک فیکٹر ہے اور یہ جو کیو تھیری کا جو کانسپٹ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں تیزی آنے سے انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے یہ بلکل ہم نے جو اس سے پہلے انویسٹمنٹ کی تھیوری ڈسکس کی ہے وہ اس سے بلکل مطابقت رکھتا ہے اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کیسے کنسسٹنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ کیسے ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ اس کے ہم یوزر کاسٹ کو کمپیر کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ بینیفیٹ کے ساتھ ایکسپیکٹڈ بینیفیٹ سے کیا مراد ہے کہ مارجنل پروڈیکٹ آف کیپٹل جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر اس میں اضافہ ہو جائے گا تو اس سے انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوگا ہم نے پڑا اسے تو جب بھی مارجنل پروڈیکٹ آف کیپٹل میں اضافہ ہوگا فرم کی پروفیٹی بلیٹی میں اضافہ ہو جائے گا اور فرم کی profitability میں اضافہ ہوگا تو obviously stock market میں اس کی shares کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور Q کی جو value ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا Secondly ہم نے دیکھا کہ user cost user cost کسی determine ہوتی ہے اس میں ایک important factor ہے real interest rate real interest rate جب کم ہو جائے گا تو user cost کم ہو جائے گی تو یہاں بھی ہم اس کو apply کر سکتے ہیں کہ جب economy میں real interest rate کم ہو جائے گا تو financial investors کیا کریں گے اپنے resources کو bonds بغیرہ میں invest کرنے کی بجائے وہ stock market میں invest کریں گے تو stock market میں demand میں اضافہ ہو جائے گا shares کی prices بڑھ جائیں گی اور V میں اضافہ ہو جائے گا اور Q میں اضافہ ہو جائے گا اور finally اگر cost of capital PK اس میں اگر کمی آتی ہے تو اس سے replacement cost کم ہو جائے گی Q ratio میں یہ denominator میں آ رہا ہے تو اس کے کام ہونے سے Q کی value میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کے انتیجے میں پھر ہم اس کی Q greater than one ہو جائے گا اور investment میں اضافہ ہو جائے گا پھر ہم اسے کا چاہر ہو جائے گا چاہر چاہر کی جائے گا میں اضافہ ہو جائے گا میں اضافہ کی Does that بتاہتیجےLD Difgilen